موسیقی پاکستان کے نامور مزاہی اداکار منور زریف 25 دسمبر 1940 کو لاہور کے علاقے قلعہ گجر سنگھ میں پیدا ہوئے وہ اپنے زمانے کے معروف مزاہی اداکار زریف مرہوم کے بھائی تھے جن کے انتقال کے بعد منور زریف نے فلمی دنیا کا رخ کیا بطور مزاہی اداکار انہیں سب سے پہلے فلم اونچے محل میں کاسٹ کیا گیا مگر اس سے پہلے ان کی ایک اور فلم ڈنڈیا ریلیز ہو گئی یوں ڈنڈیا ان کی پہلی فلم قرار پائی وہ ایک بہت بات صلاحیت فنکار تھے انہوں نے اپنی بے ساختہ اداکاری کی وجہ سے فلمی دنیا میں بہت جلد اپنا مقام بنا لیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ اردو اور پنجابی فلموں کی ضرورت بن گئے جس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اپنی پندرہ سالہ فلمی زندگی میں انہوں نے تین سو اکیس فلموں میں کام کیا یعنی اوسطا ہر سال ان کی اکیس فلمیں ریلیز ہوئیں منور ضریف کی پہلی ہٹ فلم ہت جوڑی تھی جو چار دسمبر 1964 کو ریلیز ہوئی اس کے بعد وہ اپنی ہر فلم میں اپنے بے ساختہ فقروں اور دلکش اداکاری کے باعث پنجابی فلموں کے سب سے بڑے مزہی اداکار مانے جانے لگے یہاں تک کہ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی فلمیں لکھی جانے لگیں بنارسی تھک جیرہ بلیڈ رنگیلہ اور منور ضریف نوکر وہٹیدہ خوشیہ شیدہ پسٹول اور منجی کتھ دہما ان کی لا تعداد فلموں میں سے چند ہیں منور ضریف نے فلم عشق دیوانہ میں پہلی بار خصوصی نگار ایوارڈ حاصل کیا اس کے علاوہ انہیں فلم بہاروں پھول برساؤ اور فلم زینت میں بہترین مزہی اداکار کے نگار ایوارڈ ملے منور ضریف کی آخری فلم لہود رشتے ان کی وفات کے تقریباً چار سال بعد ریلیز ہوئی ان کی بے ساختہ میں ذہنگاری کی وجہ سے انہیں شہنشاہ زرافت کے خطاب سے بھی نوازا گیا انتیس اپریل سن انیس سو چھہتر کو منور ضریف دنیا سے رخصت ہوئے اور لاہور میں بی بی پاک دامنا کے قبرستان میں سپردخاک کیے گئے منور ضریف اپنے بے ساختہ جملوں اور بہترین اداکاری کے باعث فلم بینوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ اچھا فنکار کبھی نہیں مرتا